دیکھ بھئی ریحان مجھے میرے پچھلے دو مہنوں کا کرایا دے اور مکان خالی کر چودری صاحب مہربانی کریں مکان خالی نہ کروائیں میرے حالات بہت خراب ہیں مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دے میں بہت جلد آپ کو آپ کا کرایا دے دوں گا اور کتنا ٹائم دوں تجھے پچھلے دو مہنوں سے تو تم نے مجھے زلیل کر رکھا ہے آج شام کو کرایا دے اور مکان خالی کر میرا چودری صاحب مہربانی کریں بات کو سمجھیں اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں آپ کو آپ کا کرایا دے نہ دیتا چودری صاحب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اگر آپ مکان خالی کروائیں گے تو میں ان کو لے کر کہاں جاؤں گا تھوڑا سا رحم کریں مجھ پر اے تیرے بچوں کا سوچتا رہوں تو کیا اپنے بچوں کو بکھا مار دوں مجھے میرا آج شام تک کرایا چاہیے اور مکان خالی کر دیں میرا ورنہ تیرے لئے اچھا نہیں ہوگا ابا مکان ملک تھا نا بھائی میں نے سب کو سن دی ہے اب کیا ہوگا ہم مکان جائیں گے پتہ نہیں بیٹا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا کیا ہوگا تو پریشان نہ ہو اللہ بہتر کرے گا وہ تو ٹھیک ہے ابا لیکن مارے پیپر شروع ہونے والے ہیں اگر مکان خالی کرنے کا چکر میں پڑ گے تو ماری پڑھائے کا نقصان ہوگا وہ تو تیری بات ٹھیک ہے بیٹا مگر میں مجبور ہوں کیا کروں کدھر جاؤں تو ابا اب تایابو کے پاس چلے جائے نہ کیا تو وہ کی حل نکال دے میں کرتا ہوں تیرے تایابو سے بات بلکہ ابھی جاتا ہوں کیا ہوا رہاں میرے بھائی تو اتنا پریشان کیوں ہے کچھ تو بتا مجھے بھائی جان آج مالک مکان آیا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی جان یہ ہے ساری بات جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں رہاں میرے بھائی اگر تیرے حالات اتنے خراب تھے تو تُو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا خیر اب تو پریشان نہ ہو میں مالک مکان سے بات کرتا ہوں تجھے اٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بڑی میربانی بھائی جان بس آپ کسی نہ کسی طرح بات کر کے مالک مکان سے دو مہینوں کا ٹائم لے دیں بس تُو پریشان نہ ہو میں ابھی جا کے مالک مکان سے بات کرتا ہوں اور پھراتا ہوں تیرے پاس اب تُو تسلی سے گھر جا ٹھیک ہے بھائی جان بہت بہت میرے بھائنی خدا یہ نے چودری صاحب میرے بھائی رہان کا دو مہینے کا کرایا لیکن مہین بھائی کرایا تو رہان نے دینا تھا آپ کیوں دے رہے ہیں آپ تو جانتے ہیں چودری صاحب کہ رہان میرا چھوٹا بھائی ہے اور آج کل اس بیچارے کے حالات بہت زیادہ خراب ہے کرایا وہ دے یا میں دوں آپ کو تو کرایا سے مطلب ہے چلیں ٹھیک ہے مہین بھائی جیسے آپ کو بہتر لگے کوئی اور حکم میرے لیے حکم تو کوئی نہیں جناب بس ایک چھوٹی سی درخواست ہے آپ سے اگلے مہینے سے خیر سے رہان کے بچوں کے امتحان شروع ہو رہے ہیں بس آپ سے یہ درخواست ہے کہ دو مہینے بعد ہی مکان خالی کرنے کی بات کریں بس ٹھیک ہے مہین بھائی آپ آگئے ہیں مجھے تسلی ہوگی ہے اب میں انشاءاللہ دو مہینے بعد ہی مکان خالی کرو ہوں گا ٹھیک ہے بڑی میرے بنی چلتا ہوں میں اللہ حافظ کیا اب اببہ خوئی کتا آیا اب اسے بات پوچھو انسلا دیا انہوں نے ہاں بیٹا تسلی تو دیئے انہوں نے اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے دیکھو اللہ ہی خیار کریں چلتا ٹھیک ہے اببہ اللہ ہی خیار کریں ہم گریبوں کا اللہ کے سواہ ہائے کون ہاں بھی ریحان تو پریشان نہ ہو تیرے مالک مکان کو میں نے دو مہینے کا کراہ دے دیا ہے اور اسے میں نے بول دیا ہے کہ یہ مکان اب ہم دو مہینے بعد ہی خالی کریں گے اب تمہیں ٹینشن لے لیں کی کوئی ضرورت نہیں ہے بہت بہت شکریہ بھائی جان میں آپ کا احسان کبھی نہیں بولوں گا نہیں نہیں یار تو میرا چھوٹا بھائی ہے اور تیرے دکھ سکھ میں کام آنا میرا فرض بنتا ہے کیوں بتی جے جی ہاں تھا اببو اچھا آئندہ بھی کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا ججک میرے پاس چلے آنا اچھا آم میں چلتا ہوں اللہ تعالیٰ اس طرح کا بھائی ہر کسی کو دے اللہ تعالیٰ میرے بھائی کی زندگی کرے اور میرے بھائی کو صدا خوش رکھے بھائی بھائی کا بازو ہوتا ہے اور مشکل وقت میں کبھی بھی اپنے بھائی کو تنہا مت چھوڑے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں